السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فاریس کوسین آج ہم کوئی ڈش نہیں بنائیں گے بلکہ آج اب میں آپ کو جو ہے وہ 3 ٹائر پلیٹر بنانے سکھاؤں گی یہ لیے پلیٹر جو ہے وہ میرا ایک بہت ہی پسندیدہ ہے اور اس کو میں نے جو ریزن کے ساتھ ہے وہ بنایا ہے چلتے ہم اپنے ٹیٹوریل کی طرف جو کہ آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا اس میں میں نے ریزن اور ہارڈنر کے 2 ریشو 1 لی ہے مطلب اگر میں ایک حصہ جو ہے وہ ریزن کے لیے ہے تو اس کا آدھا جو حصہ ہے وہ میں نے ہارڈنر کا یوز کیا ہے آپ بھی اسی کوانٹیٹی کے ساتھ مکس کیجئے گا اس میں میں نے دو الگ الگ بولز میں جو ہے وہ میں 300 اور 150 ریزن اور ہارڈنر ڈالا ہے سب سے پہلے ایک بول میں میں نے 300 جو ہے وہ ریزن ڈالا اور اس میں 150 جو ہے وہ میں نے ہارڈنر ڈالا اسی طرح دوسرے جو ہے بول میں میں نے 300 ریزن ڈالا اور 150 جو ہے وہ ہارڈنر ڈالا اس کے بعد جو ہے ہمریزن اور ہارڈنر کو جو ہے وہ مکس کر لیں گے کسی بھی سپون کی مدد سے میں نے جو ہے وہ وڈن سپون لی ہے آپ سلو سپیڈ میں پانچ منٹ کے لیے مکس کریں گے کیونکہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ بڑھائی تھی اس لیے یہاں پہ آپ کو فاسد نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے وہ میکا پاورڈر ایڈ کی ہے ایک ایک سپون دونوں پہ اور ان کو اگین مکس کر لیا ہے میں نے فائف منٹ کے لیے مکس کیا تھا اس کے بعد پہلے دو دو ڈرابز جو ہیں وہ میں نے بلو کلر کے ایڈ کی ہیں اگین ان کو مکس کر لیا ہے یہ ہمارا جو میٹیریل ہے وہ تیار ہے مکسنگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلر ہے وہ بلو والا بہت پیارا سا ہمارا آ چکا ہے دونوں کپس میں اس کے بعد میں نے جو تھری ٹائر پلیٹر کا مولڈ ہے وہ لیا ہے اور سب مولڈ میں میں نے ایکول کونٹیٹی میں جو ہے وہ ریزن جو ہم نے مکس کیا تھا وہ ڈال دی ہے یہ سارا ریزن ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ہم تقریباً اس کو ٹرنٹی فور آرز کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں گے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جس سے کپے آپ ان مولڈز کو رکھیں وہ پلین سرفیس ہو اونچی نیچی جگہ نہ ہو ٹرنٹی فور آرز کے بعد ہم شائننگ دینے کے لیے سیکنڈ لیا لگائیں گے اس میں بھی میں نے ٹو ریشو ون کی ریزن اور ہارڈنر یوز کیا تھا وہ ویڈیو میں اس سے مس ہو گئی ہے اس لیے میں اس کو ریکارڈنگ کر پائی اور اسی طرح جو پہلے ہم نے جس طرح ریزن ایڈ کیا تھا اسی طرح سب مولڈ کے اوپر ہم یہ لیئرز بھی لگا دیں گے اور اگن ٹوانٹی فور آرز کے لیے ہم ان کو چھوڑ دیں گے جس سے کپے بھی آپ ان مولڈز کو رکھیں اور ڈرائ ہونے کے لیے کسی چیز سے کور کر دیں تاکہ جو ڈرٹ ہے وہ اس کے اندر نہ جائے ٹوانٹی فور آرز کے بعد جو ہے وہ ہم ان پلیٹس کو جو ہے وہ ڈی مولڈ کر لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی طرح سے ہارڈ ہو چکی ہے سب کو ایک ایک کر کے ہم جو ہے وہ ڈی مولڈ کریں گے آپ آگے اور پیچھے دونوں سے ان کا ریزرٹ دے سکتے ہیں اس کو ببل ری موف کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے ہیٹ گن یوز کی تھی اور اس کے جیسے اس کے پیٹنر بھی جو ہے وہ بہت اچھا سا بن گیا تھا سینٹر میں میں نے جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ گولڈن گلیٹرز ایڈ کر دیئے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت پرفیکٹ سی ہماری پلیٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں بس آپ نے کچھ باتوں کا خیال کرنا ہے کہ جو ریزرن ہے اگر آپ کے ٹو ریشو ون کی ہے تو ٹو ریشو ون ہی آپ نے یوز کرنا ہے اور جب آپ مکسنگ کرنے لگیں گے تو آپ نے بہت فاسٹ مکسنگ نہیں کرنی بلکہ بہت سلو سلو آپ نے مکسنگ کرنی ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ بابل سارے ریموو ہو جائیں جب پلیٹس کو ہم ڈیلی مول کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہاں کسی بھی کٹر کی مدد سے اس کے جو ہارڈ ایجز ہیں وہ ریموو کر لیں گے سب پلیٹس کے ہارڈ ایجز میں نے کٹر کی مدد سے ریموف کر لئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب پلیٹس میں جو ہے کہ وہ بہت خوبصورت سا بلو کلر آیا ہے اور ان کا چکے شائننگ ہے وہ بہت خوبصورت سے ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ گولڈن مارکر لیں گے اور جو اس کی سائیڈز ہیں وہ سب پلیٹس کی جو گولڈن مارکر سے ہیں وہ ہم جو ہے وہ کور کر لیں گے اس سے جو ہے وہ ایک بہت پیاری سی لک جو ہے وہ پلیٹس کی آئے گی اگر آپ گولڈن مارکر نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ جو ہے وہ سلور مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح میں نے گولڈن مارکر سے جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے سارے ایجز جو ہیں وہ کور کر لیے ہیں بہت ہی خوبصورت سی ہماری پلیٹ سے وہ آلموسٹ ریڈی ہیں بس اب ریزن ورک میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اگزیکٹ میئرمنٹ یوز کریں گے اور اگزیکٹ جو سٹیپ فالوس کریں گے ریزن مکس کرنے کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ بیسٹ ریزلٹ ملے گا لیکن اگر آپ فاسٹ مکسنگ کریں گے تو جو وہ ببل ہیں وہ آ جائیں گے اور آپ کا میٹیریل جو ہے وہ کلاوڈی کلاوڈی سے ہو جائے گا جس کے بعد ریزلٹ ہے وہ جو زبرد پلیٹس ہماری ریڈی ہیں میں نے ان سب کو جو ہے وہ گولڈر مارکر کے ساتھ سائٹ جس کے جو ہے وہ کور کر لی ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں کلرز کتے پیارے آ چکے ہیں ہینڈل لگانے کے بعد جو ہمارے پلیٹ کا ریزلٹ ہے وہ کچھ اس طرح کا آیا ہے بہت ہی خوبصورت سی پلیٹ ہے جو کہ آپ ہم جو ہے ان کو ایز سرونگ ڈیشیز یوز کر سکتے ہیں کب کیکس کے لیے سویٹس کے لیے اور ایون سنیکس کے لیے بھی خوبصورت سی آپ یہ پلیٹس بنائیں اور ا اپنے ڈائننگ ٹیبلز کی خوبصورتی میں اضافہ کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا